اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلام علیکم آج ہمارے اتر پردیش کے ایک ذمہ دار اہدے پہ فائز شخص اس کا غیر ذمہ دارانہ بیان گائیڈ لائن کے عنوان سے منتشر ہوا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی اس میں لفظیں استعمال کی گئی ہیں اس طریقے کے الفاظ منتخب کیے گئے ہیں جس سے پوری قوم کا دل مجروح ہوا ہے اور صرف ہم جیسے انسانوں کی بات نہیں ہے بلکہ اس انقلاب کے اوپر انگلی اٹھائی جانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے مانوتہ کے لئے انسانیت کے لئے رشتوں کے تقدس کے لئے اپنا خون دے کے ساری کائنات کی ذہنیت کو سوئے ہوئے اس دور میں جگہ کے یہ بتایا کہ انسانیت ہے کیا بھائی چارہ ہے کیا ہم ان الفاظ کو دوہرانا نہیں چاہتے آپ سب کے مطالعے میں ہے میری بات اگر اس چائنل کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہندوستان کے ذمہ داران تک پہنچ رہی ہے تو میرا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ توجہ دیں اور ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے آئندہ پرہیس کریں اور اس گائیڈ لائن میں جو نشر کی گئی ہے صدھار کریں اس لیے کہ ایک مذہب کو ایک قوم کو آپ نے جس طریقے سے اس میں پہچنوایا ہے وہ بلکل نامناسب طریقہ ہے شاید آپ خود محرم سے واقف نہیں ہو سکے یا جنہوں نے آپ کو محرم کے بارے میں جلوس کے بارے میں بتایا ان کے پاس صحیح نالج نہیں تھی اس لیے کہ محرم دہشتگردی کے خلاف خود ایک آواز احتجاج ہے محرم اراجکتہ کے خلاف خود ایک پیغام ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محرم میں محرم منانے والے اراجکتہ پھیلائیں گے ہم لوگ سلو آشتی کا پیغام دینے والے ہیں پورے محرم ہم بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں لیکن اس گائیڈ لائن کے طور پہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محرم پوری قوم میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے اگر اور کسی شہر میں کوئی بات ہوئی ہے تو زیادہ زیادہ آپ اس شہر کے ذمہ داران کو متوجہ کریں گے نا کہ پورے یوپی کو آپ ایسا ہی ایک ہی لاتھی سے سب بھینس تھوڑی ہاں کی جائے گی سب کو ایک ہی لاتھی سے یہ کون سی بات ہوئی بھئی آپ پہچانے ہر شہر میں کس کس طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے خاص طور سے ہم شہر بنارس کے رہنے والے آپ آئیے بنارس میں محرم میں دیکھئے جو چھ محرم کا دلدل کا جلوس ہے وہ گائے گھاٹ ہنوان گھاٹ اور دوسرے وہ علاقے کہ جہاں صرف اور صرف ہمارے ہندو بھائی رہتے ہیں اس علاقے سے وہ جلوس گزرتا ہے اور وہ لوگ اپنی منتیں وہاں پوری ان کی ہوتی ہیں وہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں دودھ دلدل کو پلاتے ہیں یہ سارے کام وہ کیوں کر رہے ہیں ان کو اس سے آستہ ہے ایک عقیدت ہے ایک محبت ہے ان کی منتیں پوری ہو رہی ہیں ہمارے ہاں جو دولہ کا جلوس ہے وہ ہمارے سنی بھائی اس جلوس کو اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ مذہبوں کو آپس میں ملاتا ہے محرم یہ اختلاف نہیں پیدا کرتا ایک ذمہ دار اہدے پہ بیٹھ کے اگر کوئی شخص ایسی بات کرے تو بڑا تاجب ہوتا ہے ایک عام انسان اگر ایسی باتیں کرے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں کہ ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے اختلافات پیدا ہو اور اگر اب ہم کو کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ تو انٹرنل میسیج تھا تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ انٹرنل میسیج تھا تو یہ سرکولیٹ کیوں ہو گیا آپ کے ادارے کے اندر کی باتیں پورے میڈیا کے اوپر نشر کیسے ہو رہی ہیں تو یہ تو اور خطرناک مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کی حفاظت پھر اس کا مطلب خطرے میں پڑ جائے وہ بھی اگر ایسے ادارے کی باتیں نشر ہونے لگیں اور پھر اگر انٹرنل بھی ہے تو کسی مذہب کے بارے میں جو بات بتائی جائے جو حقیقت ہو وہ بتایا جائے اس طریقے سے کسی مذہب کو بدنام کرنا اگر ایک انسان آپ کی اس گائیڈ لائن کو پڑھے جو محرم کے بارے میں نہیں جانتا تو آپ خود بتائیے ہو کہ اس کے ذہن میں محرم کی تصویر کیا ابرے گی اس کو محرم سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی محرم سے نفرت ہوگی تو محرم منانے والوں سے نفرت ہوگی محرم منانے والوں سے نفرت ہوگی تو نفرت کا اظہار ہوگا نفرت کا اظہار ہوگا تو جھگڑا ہوگا لڑائی ہوگی تو ذمہ دار تو آپ بن رہے ہیں جھگڑے اور لڑائی کے یہاں محرم منانے والوں سے نفرت ہوگی ہماری ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے یہ ملک کی پہچان ہے خدا کے لئے انسانیت کو بچائیں انسانیت کو بڑھائیں ایسی باتیں نہ کی جائیں جو بھی مذہب ہو صرف میں اپنے مذہب کی بات نہیں کرتا کوئی مذہب ہو تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس مذہب کا احترام کریں وہ اپنے مذہب کے امور انجام دیں ہم اپنے مذہب کے امور انجام دیں یہی ہندوستان کے خوبصورتی ہے جہاں کاشی میں ایک ہی وقت میں ازان ہوتی ہے مسجدوں میں وہیں گرو دوارے میں اپنی عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں شیوالے میں اپنی عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں کسی کو ایک دوسرے سے کوئی پریشانی نہیں ہے نہ ہمیں مذہب صحابہ سے پریشانی ہے نہ ہمارے سنی بھائیوں کو ازاداری سے پریشانی ہے لہٰذا ایسی باتیں کرنے سے پریش کیا جائے ایک بات اور اس سلسلے میں جہاں تک کوویڈ نائنٹی کی گائیڈ لائن کی بات ہے ہم نے ہمیشہ اس کا پہلن کیا گزرشتہ برس ہم نے کوئی جلوس نہیں نکالا اس سال حالات ذرا مختلف ہیں دوسرے عمور انجام پا رہے ہیں تو کم سے کم ہم کو اتنی اجازت دی جائے کہ ہم دس محرم کو اپنے تازیوں کو لے جا کے کربلا میں دفن کر سکیں اس لئے کہ ہمارے یہاں تازیہ کا وہی اعترام ہے جو ہمارے یہاں کوئی ایک شخص مر جائے اس کی میت کے لئے جیسے ہم اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی ہم تازیہ کو بھی دفن کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم ذمہ داران سے یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کو اس برس آپ اس کی اجازت دیں چاہے کم افراد کے ساتھ تعداد کم کر دیں پورا جلوس نہ ہو لیکن کم سے کم ہم تمام تازیہ داروں کو تازیہ رکھنے اور تازیہ اٹھانے کی اجازت دی جائے